بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشہدین الکرام کی فلال کیا حال آپ لوگ ٹھیک ہے خیریہ سین راو فضل عزیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیش ہو دوستو جیس پر تک یہ پر نیو فریش اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ لوگ کی خدمت میں لے کے آذر ہوں تو اپ ڈیٹس شروع کرتے ہیں سب سے پھلے منسٹری او لیبر کی طرف سے اپلود دے سکتے ہیں اس ٹریڈ میں شائع کی گئی اس کے مطابق منسٹری او لیبر کی طرف سے یہ تصدیق کی گئی کہ وہ کمپنیاں جو کہ سلطنت افہمان کے اندر موجود ہیں اور اپنے ملازمین کو ٹائم پر تنخواہیں نہیں دیتی ہیں تو ان کے اوپر اب سے جرمانہ ہوگا آپ لوگ دے سکتے ہیں منسٹری او لیبر کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ پچھلے سال جو ہے تیرہ زار سے زائد اس طرح کی کمپنیز آئیں ہیں جو کہ ملازمین کو تنخواہیں ٹائم پر نہیں دیتے یا نہیں دیتے تو اس حوالے سے منسٹری او لیبر کی طرف سے یہ تصدیق کی گئی ہے کہ اب سے جو بھی کمپنیاں جو ٹائم سے تنخواہیں نہیں دیں گی پر ملازمین کے لیاسے یعنی کہ اگر ایک ملازم کی تنخواہ نہیں دیتی تو ایک ملازم کے اوپر سو ریال آپ لوگ کو جرمانہ پی کرنا پڑے گا منسٹری او لیبر کی طرف سے تصدیق کی گئی ہے تو جتنی بھی کمپنیاں سلطنت کے اندر موجود ہیں ان کے طرح یہ پیغام شائع کرتے ہیں کہ منسٹری او لیبر طرف سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ لوگ تنخواہیں نہیں دیں گی آپ کی کمپنیاں آتی ہے تو پر ملازمین کے لیاسے آپ کے اوپر سو ریال جرمانہ ہوتا تو یہ ایک اچھی خبر ہے سلطنت افہمان کے رہنے والے لوگوں کے لیے اب آپ لوگ کو ایک افسوسنا خبر سے اگاہ کریں گے افسوسنا خبر ہے پاکستان سے آپ لوگ دے سکتے ہیں سٹریٹ بھی شائع کی گئی تصدیق کی گئی ہے کہ پشاور کے اندر خود کچھ دماغ کا ہوا اور بتایا جاتا ہے اس وقت کے مطابق ڈیٹھ سو سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں اور اٹھائیس لوگوں کی اس کے اندر موت بھی ہوئی آپ لوگ دے سکتے ہیں بتایا جاتا ہے خود کچھ دماغ کا ہوا محجد کا اندر یہ افسوسنا صبح واقعہ ہوا پشاور کے اندر تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جن لوگوں کا انتقال ہوا اس میں ان کی مغفرت فرمائے اور جو لوگ زخمی ہیں ان کو صحتیاب کرے اور اللہ تعالیٰ سے پاکستان کے حق میں دواگ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے آمین انشاءاللہ بات کرتے کچھ آروپی کی سٹیٹمنٹس کے حوالے سے ایک نہیں بلکہ تین تین سٹیٹمنٹس کے حوالے سے سب سے پہلے آپ لوگ دے سکتے اس سٹیٹمنٹس کے حوالے سے اس کے مطابق یہ تصدیق کی گئی ہے آروپی کی طرف سے اس کے مطابق آروپی کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ بڑی تعداد میں ہیرمنٹرکس وغیرہ برحمت کیئے ان لوگوں کو بھی پکڑے اس کے علاوہ آپ لوگ دے سکتے ہیں ایک اور یہ سٹیٹمنٹس کے حوالے سے آروپی کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ مرڈر کے الزام میں ایک شخص کو پکڑے تو اس چاہے ہیں کہ تم آپ لوگو یہ گئیں کہ یہ الٹھے پلٹے کام بلکل نہ کریں مستقیم رہیں سلطنتہ فرمان کے اندر بات کرتے ہیں کچھ موسمیات کے والے سے موسم کی خبریں سلطنتہ فرمان کے اندر تھنڈی تھنڈی ہوئی جاتی ہیں گیلی تو پہلے تھی اس کے مطابق یہ تجدیق کی گئی ہے کہ سلطنتہ فرمان کے دیگر حصوں کے پر ابھی بھی بارش ہو سکتی ہیں اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ دفار زیرہ گورنمنٹ شرکیا کے علاقے بستہ گورنمنٹ ان کے اندر بارش ہوئیں ابھی بھی ہو سکتی ہیں ہلکی پھول کی دھند بغیرہ چھائے رہے گی اور بادل بغیرہ اب بارلود موسم رہے گا مزید بتایا جاتا ہے سلطنتہ فرمان کے اندر جو ٹمپریچرز کافی گر چکے ہیں دفار کے اندر موجود ہیں یہاں پھر بھی کافی ٹھنڈی بغیرہ ہوئی ہوئی ہے اس کے علاوہ جبلہ شمس میں بتایا جاتا ہے مائنس تین درجہ رہ رہتا ہے اور بھی دیگر علاقوں میں اپنے دے سکتے ہیں جبلہ اختر اور اور بھی جو مسکت بغیرہ کی گورنمنٹس ہیں ان کے اندر بھی جو ٹمپریچرزز کافی لو تو اللہ تعالیٰ سی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر کا رحمت کا موسم رہے سلطنتہ فرمان کے اندر آمین انشاءاللہ اب آپ لوگ کو ایک خاص قبر سے اگاہ کریں گے اور یہ خاص قبر ہے سامپوں کے متعلق اور یہ سامپوں کے متعلق خبر آئی ہے وادی بنی رواحہ سے آپ لوگ دے سکتے ہیں اس ٹرین میں شائع گئی گئی ساتھ میں آپ لوگ پکچر بھی دے سکتے ہیں کہ سامپ موجود ہے اور مرے ہوئے موجود ہیں بتایا جاتا ہے کہ وادی بنی رواحہ کے اندر ایک فرم موجود ہے سلطنتہ فرمان میں وہاں پہ صفائی سترائی کا کام چالو تھا تو آپ لوگ دے سکتے ہیں بڑی تعداد میں سامپوں کو وہاں پہ مارا گیا ہے ایک ہی دن کے اندر پورے اومانی میڈیا کے پڑی تصویر پپلش کی گئی ٹویٹر اکاؤنٹ پہ پہلے آئی تو اس کے بعد لوگوں کے اندر ایک خوف و حراز تھا کہ اتنے زیادہ سامپوں بڑے بڑے موٹے تازے سامپ جائے مارے گئے ہیں وادی بنی رواحہ کے علاقے سے تو اللہ تعالیٰ سید وعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے حفاظت فرمائے اور اس طرح کی تمام حفاظت سے لوگوں کو بچائیں آمین انشاءاللہ تو یہی تمام اس وقت کی بڑیٹس راوفیز العظیم کو دیجئے اجازت ہستے بستے رہیں انشاءاللہ اس وجہ اللہ حافظ